بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمار فوڈ سیکریٹس دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار چٹخارے دار اچاری چکن بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ذائقے دار بنتا ہے یہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل کا گرم کیا ہے اور اس میں ہم نے دو سے تین عدد میڈیم سائز کے پیاز چاپ کی ہے وہ ایڈ کر لینا ہے اور ان پیازوں کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اور اسے ہم نے ایک سے ڈیڈ منٹ تک اس میں فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ یہاں پر آدھا کلو کے قریب چکن ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور چکن کو ہم نے اس وقت پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو اب ہم یہاں پر شامل کریں گے ایک چمچ میتھی دانا ایک چوتھائی چمچ رائی دانا ایک بھر کے چمچ ہم اس میں شامل کریں گے سانف اور آدھا چمچ ہم نے اس میں کلونجی کا ایڈ کیا ہے ایک چمچ بھر کے ہی ہم نے اس میں سرخ میٹشے ایڈ کی ہے ایک چوتھائی چمچ ہم نے اس میں حلدی کا ایڈ کیا ہے آدھا چمچ ہم نے پسا ہوا سوکا دھنیا اور آدھا چمچ ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے اور یہ ہم نے یہاں پر اس میں ایک لیمن کا رس شامل کیا ہے اور اسے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دوستو بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹ فول ہمارا یہ اچاری چکن تیار ہوگا پس آپ نے کوئی بھی سٹیپ میس نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے لاستک دیکھنا ہے تو اس چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے اس میں بھنائی کر لینا ہے جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا ہی اچھا ہمارا اچاری چکن تیار ہوگا تو یہاں پر ہم نے اس میں ایک پاو کے قریب دھئی ایڈ کر لینی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا ٹیماٹر ہے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں اگر آپ گریوی تھوڑی سی گاڑی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سکرپ کر دیں اور ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور اسے ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے ڈھک کر تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے تو الحمدللہ یہاں پر پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں آئل بھی ہمارا اوپر آ چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اس میں چار سے پانچ عدد سبز مرچ ایڈ کر دیں گے ہم اسے ڈھک کر تقریباً ایک منٹ تک چھوڑ دیں گے تو الحمدللہ بہت ہی مزہدار اور بہت ہی چٹخالے دار ہمارا اچاری چکن تیار ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ